حضرت والا مسرد خدابت پر آئیں اور اپنے جملہ معروضات سے ہم جملہ سامعین کو مستفیص فرمائیں مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ مَنْ يُدِلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله عن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض أن ذكري فإن له معيشة ذنكا صدق الله لذيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله تعالى وخرج منه أو كما قال عليه السلاة والسلام اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم جنابِ صدر حضراتِ علماءِ کرام محترم بھائیو عزیز بچو فردنشن خواتینِ اسلام معلوم ہوا ہے جیسے یہاں سننے والوں کا مجمع ایک کٹھا ہوا ہے اسی طرح پردے کی پیچھے مستورات بھی سننے کے لئے آئیں یہ دین کی بات حق دونوں کا ہے جیسے مرضوں کے لئے دینی علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لئے بھی دینی معلومات کا حاصل کرنا ضروری ہے لیکن پردے کے احتمام پردے کے احتمام کے ساتھ انتظام ہے مستورات بھی پردے کے پیچھے ہیں یہ جلسہ تو جس مدرسے کے طرف سے کیا جا رہا ہے یہ ماہ دل تعلیم یہ مدرسہ بھانپور میں پیر بزار میں آپ لوگ جانتے ہیں وہاں جگہ کی گنجائش نہیں تو محترم جناب مفتی جمال صاحب جو ہمارے صدر جلسہ حضرت جناب حادی وحید الزمان صاحب کے سرپرستی میں وہاں کام انجام دے رہے ہیں وہاں جگہ کی تنگیں کے وجہ سے یہاں پر انتظام کیا گیا میرا مشورہ تو اور کسی میدان کا تھا وہاں حضرت وگنجائش بہت ہوتی یہ ان کی محبت میں علماء اکرام بھی رسیر سعداد میں تشریف لائے ہیں اور سامین بھی کیونکہ جلسہ جلوس بہت دنوں سے نہیں ہو رہا ہے اور حضرت مدنی حضرت مولانا اسجد مدنی یہ مدنی خاندان کی خصوصیت ہے یہ جہاں ان کا نام آتا ہے لوگ جو ہے اپنے آپ کچھے کچھے چلے آتے ہیں تو جگہ کی تنگی ضرور ہے دل میں اس ساتھ رکھیں گے تو سب کنجائش نکل آئے گی دو کرسے میں تین آدمی بھی بیٹھ سٹھتے ہیں زیادہ وقت یہاں تو ویسے بھی پابندی ہے دس بجے کا اندر ختم کرنا ہے جلسہ میں سے پہلے دو دو موقع باصلاحیت باستدار اور خطابت کے شہسواروں نے آپ کو سنایا اور بھی موجود ہے سنائیں گے میرے محترم بھائیوں اللہ تعالی نے ہمارے اور آپ کے لئے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے اور قرآن کریم سراسر دین ہے دین اسی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا اس کی تفسیر اور اس کی تشریح آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بترایا انہوں نے اپنے زبانی سنائے اس کو حدیث شریفہ کہتے ہیں اس کی روشنی میں قرآن پاک کو سمجھنا ہے اس سے پہلے ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہر مسجد میں تقریبا قرآن پاک کا ترغمہ اور تفسیر پہنچا دیں ارادہ کیا اللہ تعالی نے اپنے فضل کرم سے جن کو باتوں کو دولت دیا دیر بھی دیا ہے حاجی صاحب نے کہا اس کام کے لئے مجھے موقع دے دیا جائے تو اللہ نے ان کا مال لگایا اکثر مساجد میں تفسیر قرآن پہنچا ہے اور بہت جگہوں میں سنائے بھی جا رہا ہے قرآن سمجھنے کے لئے پڑھنے پڑھانے کے لئے ہے دین ہے سراسر اسی سے ہمیں نماز کا حکم کا پتہ چلے گا روزے کا حکم کا پتہ چلے گا اور زکاة کا حکم کا پتہ چلے گا حج کے حکم کا پتہ چلے گا اخلاقیات کو درست کرنے کا معاملہ تمام چیزیں تو خزانہ قرآن پاک ہے تمام علوم کا خزانہ قرآن کریم ہے یہ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا بنایا وجود میں لائیا لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ نے تو تلخص فرمایا سب سے پہلے تعلی قرآن سب سے پہلے قاری قرآن قرآن کی تلاوت کرنے والے پڑھنے والے اللہ خود ہیں اور جب جب حافظ قرآن بھی اللہ خود ہیں اسی لئے جو اس کے پیچھے لگتا ہے اللہ پیار سے اپنا صفتی نام اس کو دے دیتے ہیں قاری صاحب کہتے ہیں حافظ صاحب کہتے ہیں حافظ اللہ کا صفتی نام ہے اور جو اللہ کے اس دینی علوم کے پیچھے اپنا نام خباتا ہے تو اللہ پیار سے اس کو اپنا صفتی نام دے دیتے ہیں عالم دے دیتے ہیں اس کا نام اب عالم کر بھی بلاتے ہیں ان کو ان کا عدب اجرام بھی کرتے ہیں تو قرآن کو سراسط دین ہے اس کو ہمیں سمجھنا بھی ہے اور یاد لکھ لو تو آج نہ سمجھنے کے وجہ سے آج ہم حالات سے دوچار ہیں قرآن کہتا ہے خود اللہ فرماتے ہیں کہ تو قرآن سے دور ہونے کے وجہ سے دین سے دور ہونے کے وجہ سے آج ہم تنگی معیشت میں بھی پریشان ہیں روزی روزگار میں بھی پریشان ہیں اور دوسروں کی نگاہ میں ضلیل و خار ہو رہے ہیں صرف اللہ کے نگاہوں سے گلنے کے وجہ سے اللہ کے نگاہ میں اسی وقت سربلند ہوں گے جب اللہ کی حکامات کی پابندی کریں گے اللہ کی عوامرات پر عمل کریں گے جس کام کو اللہ نے کرنے کا حفظ یا اس کو کریں گے جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائیں گے اب سوچو دنیا میں جب کسی چیز کا خوف ہوتا ہے آج میں اچانک رک جاتا ہے معلوم ہوا کرنے نہ کرنے کا صفت تو انسان کے اندر ہے لیکن اس کے دل کے اندر وہ قیفیت نہیں جو اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے اس کو بچا لے جس کو تقویٰ کہتے ہیں خوف کہتے ہیں اللہ کا اللہ کا خوف نہ ہونے کے وجہ سے نیڈر ہو کر جو چاہتا ہے وہ کر کریں اس لئے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس مہد تعلیم سننہ کے اندر کتنے حفظ تیار ہوئے ہیں دو حفظ تیار ہوئے ہیں حفظ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں دیکھئے معمولی بات نہیں ہے قرآن پاک کا ایک حرف اتنا قیمتی ہے کہ دنیا کے تمام سونے چاندی ہیلے جوائے گا اس کا پتہ چلے گا حشر کے میدان میں اس کا پتہ چلے گا ہمیں حشر کے میدان میں ساری نعمتوں کو ایک طرف رکھ دو ایک طرف قرآن کے ایک حرف کو رکھ دو جس کو اللہ نے تلفظ فرمایا اور پھر آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا آقا کے ذریعے سے اول مخاتبین صحابہ رضی اللہ عنہ میں پھر آج تک ہم تک پہنچا ہے قیامت پر قرآن اسی طرح پیلتا پھیلاتا رہے گا اللہ نے اس کی حفاظت کا اعلان لیا ہے ہم میں سے جو بھی اس کی حفاظت میں استعمال ہوگا جو حفظ قرآن ہے وہ پڑھنے پڑھانے میں لگے جو علم دین ہے وہ معنی مطالب کے خدمت کرے جو قرآن ہے وہ لحظہ بتائے اور جن کو اللہ نے دولت دیا ہے مال دیا ہے وہ اس کی خدمت میں لگائے یہ سب کچھ اس میں استعمال ہوں گے تو اللہ تمام کی حفاظت کرے گا جو لوگ اس میں جس طرح سے بھی استعمال ہوں گے اسی لیے آج کر جتنے بھی حالات سے ہم دوچار ہیں صرف دین سے دوری کے وجہ سے ہے یہ اللہ خود فرما رہا ہے تمہاری زندگیوں سے خیر و برکت کو ہم ہٹا دیں گے اور تمہیں تنگ دست بنا دیں گے اور تم گھٹ گھٹ کے زندگی کو دار ہوگے تمہارے کاروبال سے خیر و برکت کو اٹھا لیں گے ہمارے حضر فرماتے تھے پہلے زمانے میں ایک آدمی کماتا تھا سارے گھر والے کھاتے تھے ابھی گھر کا حراج نہیں کماتا ہے لیکن پھر بھی ہائے ہائے اس لئے کی خیر و برکت نہیں ہے اور بیماریاں اس قدر عام ہیں کہ ادھر ساتھا ادھر سن جاتا ہے ہم اللہ سے دعا کا اتمام نہیں کرتے اور سبسا و خیرات کا بھی اتمام نہیں کرتے ان دو چیزوں کا پابند کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ بلا سب تلے گی اور قرآن کو اپنانے کی کوشش کریں اس کے معنی و مطلب کو سمجھیں اس کے ساتھ بیٹھیں قرآن ویسے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے بغیر سمجھیں تو بھی نیکیوں سے خالی نہیں ہے خیر و برکت سے مالا مال ہے اگر کوئی سمجھ کے پڑھتا ہے ہر عالی ذرقے کی بات ہے اور اس پر جو حکامات اس پر عامل کرتا ہے تو کیا کہنا خوبیوں سے مالا مال ہے میرے بھائیوں اس لئے اس سلسے سے آپ کے پیغام دیکھ جاؤ کہ قرآن کو ہم اپنائیں گے اس کو پڑھنا پڑھانا سکھیں گے اس میں استعمال ہوں گے اور اپنی زندگیوں کے اندر ہم اللہ کی رضا مندی والے عامال کو اختیار کریں گے ناراض کی والے عامال سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلا قدم نماز کی فابندی کریں گے انشاءاللہ بابر کا ایک مئینہ رمضان کا آرہا ہے اس میں روزے کا احتمام کریں اللہ نے مال دیا ہے حساب سے علماء کرام سے مسائل پوچھ کے زکاعت نکالیں اس کے مسائل پوچھ کریں اور اللہ نے اس سطاعت دیا ہے تو علماء کرام سے مسائل پوچھ کے حج بیت اللہ کا ارادہ کریں دین کا معاملہ علماء کرام کے پاس ہے پوچھ پوچھ کے سر لیں گے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دین پر چلنا آسان فرمائے وآخی و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين جزاکم اللہ خیران جزا